بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر عدم استحکام جو ہے اس کی تپش اور حدت اگر افغانستان کے بعد کسی ملک میں محسوس کی جاتی ہے اس کے افیکس جو ہیں اور اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ اگر افغانستان کے علاوہ کسی اور ملک کی سرزمین پر محسوس ہوتے ہیں تو وہ پاکستان ہے اور اس مرتبہ بھی اس سارے کے سارے ٹرمائل اور افغانستان کے اندر کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے اندر تباہی کا ایک بہت بڑا منصوبہ تیار کیا گیا تھا اور آج الحمدللہ رات گئے ایک کارروائی کی کچھ ایکسکلوزف تفصیلات ہمارے تک محصول ہوئی ہیں اور ان تفصیلات کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کس قدر بڑی تقریب کاری کی تیاری ہو رہی تھی اس کے اندر افغان شہری جو ہیں وہ کس طرح سے ملوث تھے اور کس طرح سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر تباہی مچانے کا جو منصوبہ ہے اسے کس طرح سے پاکستان کے گمنام ہیروز نے ناکام بنایا ہے یہ ساری ڈیٹیلز انٹیلیجنس ذرائع اس وقت ہمیں کیا کنفرم کر رہے ہیں وہ تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جبکہ دوسری جانب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ طالبان جو ہیں ان کے لیے خطرات بھی بڑھتے جا رہے ہیں ایک جانب تو وادی پنشیر کے اندر اس وقت میدان سک چکا ہے عالمی میڈیا جو ہے اس نے اپنے کیمروں کا رخ بھی پنشیر کی طرف کر لیا ہے اور طالبان نے باقاعدہ طور پر جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اور اس جنگ کی مانٹرنگ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مرتبہ ملاحبت اللہ خمزادہ جو کہ طالبان کے امیر ہیں جو کہ طالبان کے سربراہ ہیں وہ خود کریں گے اور اس مرتبہ یہ آخری جنگ ہوگی آخری جھڑپ ہوگی یہ طالبان ذرائع کا کہنا ہے جبکہ دوسری جانب کابل کے اندر دائش کے بڑھتے ہوئے قدم اور دائش جو ہے وہ اس وقت تیاری کر رہی ہے کہ کسی بڑے طالبان رہنما کو اڑا دیا جائے اور کسی بڑے لیول کے بندے کو اس طرح سے مارا جائے تاکہ دائش کوئی بہت بڑی کامیابی کلیم کر سکے اور اپنے سربراہ اور اس کے آٹھ ساتھیوں کی موت کا بدلہ لے سکے اس حوالے سے ملہ عبدالغنی برادر کے اچانک کابل سے واپس کندھار چلے جانے نے کافی شکوک و شباد جو ہیں انہیں جنم دے دیا ہے کیا ملہ عبدالغنی برادر کی جان کو خطرہ تھا اور کیا اسی وجہ سے آج کے دن تک ملہ حبت اللہ خمزادہ جو ہیں وہ اس وقت سامنے نہیں آئے اور کیوں اس وقت یہ ساری کی ساری لیڈرشپ کابل کو چھوڑ رہی ہے یہ تفصیلات بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جبکہ افغانستان کی کچھ لیٹسٹ ہیپننگز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ابھی تک کا معاملہ ابھی تک کی سیچویشن اور یہ تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر ہو جائے آپ نے اس ویڈیو کو مسٹ نہیں کرنا جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام طرح ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر امریکہ بہدر کو یہ پیغام تو بھیج دیا ہے کہ اب کابل ائرپورٹ کو بھی ہم اپنے کنٹرول میں لیں گے اور امریکہ نے پہلے تو یہ اس بارے میں کچھ نہیں کہا اور اطلاعات یہ آئیں کہ طالبان کابل ائرپورٹ کو اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں بعد میں امریکہ نے اس کی تردید کی لیکن اب اس حوالے سے بھی مصدقہ خبر جو ہے امریکہ جو خود اس حوالے سے کنفرمیشن دے رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ نے کابل ائرپورٹ کے تین دروازوں کا کنٹرول طالبان کے حوالے کر دیا طالبان نے خصوصی دستے تاینات کر دی ہیں جبکہ اگر افغانستان سے ویکویشن کے عمل کی بات کی جائے تو اس وقت وہ ان تمام تر تھریڈز کے باوجود جاری اور ساری ہے اور اس حوالے سے کچھ سٹیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران بارہ امریکی فوجی پروازوں اور انتیس اتحادی پروازوں پر کابل سے مزید بیالیس سو افراد کو نکالا گیا ہے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران مجموعی طور پر ایک لاکھ نو ہزار دو سو افراد کو کابل سے نکالا گیا اور اس کی کنفرمیشن وائٹ ہاؤس نے کی ہے یعنی کہ اس قدر تھریٹ کے باوجود بارہ امریکی فوجی اور انتیس اتحادی پروازیں جو ہیں وہ آج کابل ائرپورٹ سے اڑی ہیں اور بیالیس سو افراد جو ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں آج ان کا انخلاق کیا گیا ہے یونائٹی نیشن کی جو ہائی کمیشن ہے فور ریفیوجیز اس نے ایک اندازہ لگایا ہے جس نے پاکستان ایران اور دیگر ہمسایہ ممالک جو ہے افغانستان کے ان کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کیونکہ اول تو یہ لگ رہا تھا کہ وہاں پر خانہ جنگی ہوئی نہیں لیکن اب دائش کے واپس آنے اور دائش کے ری سرفس کرنے کی وجہ سے حالات کے خراب ہونے کا امکان پھر سے روشن ہو رہا ہے جو کہ ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یون ایچ سی آر جو ہے اس نے کہا ہے کہ اگلے چار ماہ میں پانچ لاکھ افغان ملک چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ پانچ لاکھ کا فگر انہوں نے دیا ہے اور یعنی بات ہے پاکستان کو بھی سوالے سے اپنی پالسی جو ہے اسے مربوط بنانا ہوگا اور نظام جو ہے آلڑی تشکیل تو دیا جا چکا ہے یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں ہر طرح کے ورسٹ کیس سینیریو کے لیے پاکستان تیار ہے اور پلان اے بی سی سے لے کے پلان زی تک ہر طرح کی پاسیبیلٹی کے لیے ہمارے پاس اس وقت پلانز ہیں ہمارے ادارے ہماری ایجنسیاں ہماری سیویلین لیڈرشپ سب نے تمام تر فیصلے جو ہیں وہ کر لیے ہوئے بس اگر اللہ نہ کرے کوئی صورتحال بنتی ہے تو اس کی ایکزیکیوشن رہے گی جبکہ طالبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جو افغانستان کے اندر امریکہ کا اصل ملٹری بیس سمجھا جاتا تھا جسے امریکہ کا جی ایچ کیو کہا جاتا تھا کابل کے اندر وہ بگرام ائر بیس ہے اور اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان بگرام ائر بیس کا ہیلیکاپٹر سے جائزہ لیتے ہوئے ایک وقت بگرام سب سے بڑا امریکی فوجی مرکز تھا اور جہاں طالبان رہنما بھی قید کیے جاتے تھے اور آج طالبان جو ہیں وہ اسی امریکی مرکز جو ہے اس کا فضائی دورہ کر رہے ہیں ایک ایریل اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزامینیشن ہو رہا ہے اور وہ اس پر دورہ کر کے تمام انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں جبکہ طالبان جو ہیں انہوں نے بہت سی چیزیں کی ہیں اس سب کے اندر اور ایک اور لیٹس اپڈیٹ پی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ بریکنگ نیوز طالبان شراب کو جلاتے ہوئے سمنگان کے دارالحکومت ایبک میں باقی گورنر ہاؤس اور پولیس ایڈکوارٹر سے برامد ہونے والے شراب کو کل نماز جمعہ کے بعد آگ لگائی گئی اور یہ شراب جو ہے یہ گورنر ہاؤس اور پولیس ایڈکوارٹر سے ملی ہے یعنی یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسے سونے پر سواگا ہوتا ہے یہ وہ والا معاملہ بنا کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ گورنر ہاؤس سے مل رہی ہیں اور یہ سب لیکن طالبان نے اسے بعد از نماز جمعہ کل کے دن میں اسے آگ بھی لگائی ہے اب امریکہ نے جو ڈرون حملہ کیا اور اس کے اندر دائش کے لوگوں کو مارنے کا دعویٰ کیا اس حوالے سے اب امریکہ نے لیٹس چیزیں بھی بتا دی ہیں کہ دو لوگ مارے گئے ہیں ایک زخمی ہوا ہے اس حوالے سے امریکہ نے ان کے نام بتانے یا ان کی ڈیٹیلز بتانے سے انکار کیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے دو ہائی پروفائل دائش کے منصوبہ سازوں کے نام پینٹاگون جاری نہیں کرے گا یعنی کہ پینٹاگون نے کہا ہے کہ ان کے ہم نام جو ہیں وہ جاری نہیں کر سکتے اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر طالبان کی قوت بڑھتی جا رہی ہے یہ اطلاعات اس وقت ناظرین کرام آ رہی ہیں کہ وادی پنشیر کے اندر طالبان جو ہیں وہ اب آخری کھیل کھیلنے لگے ہیں اس سے پہلے آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بریکنگ نیوز طالبان نے افغانستان پر قبضے کے بعد کمز کم سو امریکی ایم آئی سترہ ہیلیکوپٹر حاصل کیے روس کا دعویٰ اور یہ جو انتہائی امپورٹنٹ ہیلیکوپٹرز ہیں آپ کو سو کے فگر کا اندازہ یہاں سے ہوگا کہ پاکستان کی آرمی کے پاس اٹھالیس ہیں پنجاب اور کے پی حکومتوں کے پاس ایک ایک ہے ملا کر پاکستان کے پاس ٹوٹل پچاس ہیلیکوپٹرز ہیں جنگی اور ملٹری ہیلیکوپٹرز جبکہ طالبان کے پاس اس وقت سو ہیں اور اس پر امریکہ میں بڑا واویلہ ہو رہا ہے کہ طالبان کے پاس اس وقت اسلحہ دنیا کے پچھتر فیصد ممالک سے زیادہ ہے تو اس وقت طالبان ایک بڑی اہم ملٹری مائٹ بن کر ابر سکتے ہیں اور وہ جو ان اسلحے کے حامل فوج کو بغیر اسلحے کے شکست دے سکتے ہیں وہ اس اسلحے کے ساتھ کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں اس پر عالمی دنیا جو ہے وہ ہل کر رہ گئی ہے ناظرین اکرام وارے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے اور وہ ہے پنشیر کے حوالے سے پنشیر کے اندر آپ کی یہ خبر بھی اپنی سکرین پر دیکھ لیں کہ طالبان کی مختلف اطراف سے پنشیر میں پیش قدمی جنگ کے بادل منڈلانے لگے اور میں اس سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ رپورٹس کے مطابق طالبان اور وادی پنشیر کے معززین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور اب تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا اور ڈیڈ لاک جو ہے وہ اس وقت برقرار ہے دوسری جانب طالبان نے ایک بار پھر وادی پنشیر میں پیش قدمی کی ہے اور طالبان جنگ جوہوں نے وادی سے متصل پہاڑوں اور چوٹیوں پر اور مورچے قائم کر کے وہاں پر قیام شروع کر دیا ہے افغان میڈیا رپورٹ کے مطابق طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ جوہوں کے دستے مختلف سمتوں سے وادی پنشیر میں داخل ہو چکے ہیں طالبان کے ثقافتی کمیشن کے رکن امان اللہ کا کہنا تھا کہ وادی میں داخلے کے وقت کسی مضامت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تاہم وادی پنشیر کی مضامتی فورسز کے رکن نے طالبان کے ان دعویوں کی تردید کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چوکیاں جو ہیں وہ قائم نہیں ہوئیں مضامتی فورسز کے مذاکراتی وفد کے رکن محمد علماس ظاہد جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ پنشیر میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی داخل ہو سکا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو سنگین نتائج سامنے آئیں گے اس سے جنگ اور غیر ملکی مداخلت کا راستہ کھولے گا یعنی کہ جو مضامتی فورسز ہیں وہ کلیرلی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ غیر ملکی مداخلت ہو سکتی اگر ہمارے ساتھ تالبان نے جنگ کی خیال رہے کہ تالبان اور مضامتی فورسز کے درمیان افغان دارل حکومت کابل میں مذاکرات جاری ہیں اور گزشتہ دنوں میں دونوں فریقین کے درمیان ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کا معایدہ تو تیہ پا چکا ہے لیکن تالبان اور ان کے درمیان اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیڈ لوک پر قرار ہے اور اگر آپ یہ ڈیڈ لوک اگلے چند گھنٹوں کے اندر اس میں کوئی بریک تھرو نہ ہوا تو پھر تالبان مکمل طور پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور واضح رہے کہ وادی پنشیر تالبان کے خلاف مضامت کا آخری گھڑ ہے اور اس کے علاوہ تقریباً وہ پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں تو اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر یہ کہنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہم نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے ناظرین اکرام آپ ایک اور خبر بھی دیکھ لیں کہ الجزیرہ پنشیر میں الجزیرہ انگلیش کی ٹیم کبرج کے لیے وادی پنشیر پہنچ گئی ہے اور الجزیرہ جو ہے اسی نے سب سے زیادہ کبرج کی تھی پہلے بھی تالبان کی پیش قدمی کی اور تالبان کی فتوات کی تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تالبان انہیں بھی ساتھ لے کر گئے ہیں کیونکہ تالبان نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کمیونیکیٹ کر دیا کہ اب آخری محاذ اور آخری پیڑ جو ہے وہ پڑھنے والا ہے وادی پنشیر کے اندر دو سیگمنٹ سمارے رہ گئے ہیں ایک پاکستان کو کس طرح سے بڑے عملے سے بچایا گیا اس سے پہلے مدلہ عبدالغنی برادر جو ہیں وہ اچانک کندھار پہنچ گئے ہیں کابل سے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی آمد بھی کندھار ہوئی تھی اور وہ دوہا سے بیس سال بعد کندھار آئے کندھار میں تو وہ پہلے سے موجود تھے کابل میں تو وہ پہلی مرتبہ پندرہ آگست کو داخل ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کنٹرول آسل کیا لیکن انہوں نے وہاں کی بہت سی چیزوں کا نہیں پتا اب انہوں نے ایک انڈی ایس کا الکار جو ہے وہ کل پکڑا تھا اور اس حوالے سے میں اپنے وی لاغ میں ایکسکلوزیولی آپ کو میں نے خبر بریک کی تھی کہ کس طرح سے طالبان کی سینئر لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جانی تھی اور اس شخص کو طالبان نے رنگے ہاتھوں پکڑا کسی بڑے رانوما پر حملے کیا منصوبہ اور اس سے ایکزیکیوٹ کرتے ہوئے تو یہ نام تو انہوں نے سامنے نہیں دیا لیکن اس کے بعد ملابدالغنی برادر اور سینئر لیڈرشپ کا واپس کندھار چلے جانا اس سب کے اندر مزید شکوک و شبات کو جنم دے رہا ہے اس حوالے سے خبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان کے نائب امیر اور سیاسی شعبے کے سربراہ ملابدالغنی برادر اور دوسرے رانوما کندھار میں ہیں اور نئی حکومت کے قیام کے لیے مشاورت کر رہے ہیں طالبان کے امیر ملاحبت اللہ خنزادہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے کہا جا رہا ہے کہ وہ کندھار میں ہی سامنے آئیں گے یعنی کہ اپنی جو پہلی اپیرنس ہے ملاحبت اللہ وہ کندھار کے اندر دیں گے تو یہ اس وقت صورتحال بن چکی ہے اور اطلاعات کچھ یہ بھی ہیں ظاہری بات ہے کچھ سورسز یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ وادی پنشیر پر قبضہ کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا کچھ ہی گھنٹوں میں ہو جائے گا اس کے لیے جو ہیں ملابدالغنی برادر جو ہیں وہ کندھار پہنچیں تاکہ وہ ملاحبت اللہ اور وہ مل کر آ کر اپنا اعلان کر سکیں اور وہ ملاحبت اللہ کے سامنے آنے کا صحیح مقصد بھی ہوگا جب وہ پورے افغانستان کو کلیم کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو سب سے بڑی کاروائی ہے اور سب سے بڑی خبر ہے آج کے دن کی اور رات گئے جو کاروائی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کی کچھ ڈیٹیلز رکھ دوں پاک افغان تورخم سرحد پر کسٹم حکام نے افغانستان سے آنے والی ایک گاڑی سے بڑے پیمانے پر اسلحہ برامد کیا ہے یہ تورخم بورڈر کے ذریعے پاکستان میں پہنچایا جا رہا تھا یہ اسلحہ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کسٹمز جو ہے اس نے اطلاعات کچھ یہ بھی ہیں کہ کچھ انہیں معلومات دی گئی تھی کچھ انہیں اطلاعات دی گئی تھی اور ظاہری بات ہے انٹیلیجنس نیٹورکس بھی ہوتے ہیں اور پاکستان کسٹمز کی ٹیم جو ہے اسے بھی شاباش ملنی چاہیے کہ ایک بہت بڑی کاروائی انہوں نے کیا اور انہوں نے تورخم بورڈر پر ناکہ بندی کے دوران افغانستان سے اسلحہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنای اب یہ اسلحہ یہاں پر کس انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تباہ کن مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا تھا اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں افغانستان تو رائی پاکستان کے اندر دائشتگردی کا گرڈ اور بیس ہے ٹرک کے خفیہ خانوں سے پندرہ پسٹول دو عدد ایم ایم رائیفلز اور سیکڑوں کارتوس برامد ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو دھماکہ خیز مواد ہے اس کے والے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ اس ٹرک سے برامد ہوا ہے افغان شہری جو ہے بلال نامی شہری جو ہے افغانستان کا وہ اس کا روائی کے اندر ناظرین اکرام گرفتار ہوا ہے اور کسٹم مقام کے مطابق ملزم نے ابتدائی تفتیش کے مطابق انکشاف کیا ہے کہ اسلاح پشاور میں مقیم افغان شہری کو پہنچانا تھا تو ایک افغان شہری ٹرک لارا تھا اور اسے یہ سب کچھ لانے کا ایک افغان شہری نہیں کہا تھا اور ذرائقہ کہنا ہے کہ اسلاح پاکستان میں تخریبی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو سکتا تھا تو یہ ایک بہت بڑی خبر اور بہت بڑی کارروائی ہے اور الحمدللہ بروقت کارروائی کر کے پاکستان کے اندر افغانستان سے دہشتگردی کی لہر لانے کی یہ جو کوشش تھی اسے ناکام بنا دیا گیا ہے اللہ تعالی کا جتنی مرتبہ شکر ادا کیا جائے کم ہے اور میں سمیتا ہوں کہ اس میں گمنام ہیروز اور پاکستان کی جو کسٹمز کی ٹیم ہے اور وزارت داخلہ ہے ان سب کو شاباش ملنی چاہیے یہ بڑا ہی کروشل وقت ہے اس وقت کے اندر ہم بارڈر سیل کر سکتے تھے لیکن انسانیت کے جذبے کے تحت ہم نے بارڈر تو نہیں سیل کیا ہم نے اپنے دروازے کھولے رکھے لیکن اپنا آمد و رفت کا اور سیکیورٹی کا نظام اس قدر بہترین بنایا ہے کل آپ کو بتایا کہ اس طرح بارڈ پھلانگنے کی کوشش کر رہے تھے لوگ انہیں وہاں پر فائرنگ کا باقی کہ اندر ایک شخص مارا گیا دہشتگر جو آنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ ساری دور اندیشی تھی ہماری ملٹری لیڈرشپ کی بہت سے لوگ بارڈ کے خلاب بات کرتے تھے اس طرح کی چیزیں کرتے تھے بہت سے لوگ تورخن پر ایکسٹرا چیکنگ کے اوپر تنقید کرتے ہیں یہ وہ پاکستان کے دشمن ہے جو پاکستان میں اللہ معاف کرے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں بارڈ نہ ہو چیکنگ نہ ہو کیوں نہ ہو بھئی پاکستان میں دہشتگر دی لے لاتے رہے ہم ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بڑا ہی ضروری ہے اور الحمدللہ اسی طرح پاکستان کے خلاف ہونے والے ہر منصوبے کو ناکام بنایا جاتا رہے گا آپ نے اس ویڈیو کو جتنا شیئر ہو سکے کرنا ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں انشاءاللہ اگلے بی لاؤگ میں ایک اور دھواقہ کے اس خبر کے ساتھ آپ کے سامنے آزر ہوں گے ابنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا ویرس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات